ناظرین آسلام علیکم آج بائیس دسمبر اور منگل کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کریں ناظرین جو صحابے کا منتخب نمائندے تھے بلدیاتی اداروں کے وہ اتنے چلاک تھے یا وہ اتنے قانون کے خلافرزی کرنے والے تھے کہ انہوں نے سرکاری گاڑیاں واپس نہیں کی جی ہاں انہیں سرکاری گاڑیاں دی گئی تھی کہ وہ اپنے معمولات کے کام نمٹالیں لیکن جب ان کی مدد پوری ہوئی اور جب وہ گھر چڑے گئے تو انہوں نے سرکاری گاڑیاں اپنے پاس رکھیں محکمہ بلدیات کا جو زیلی ادارہ ہے لوکل گورمنٹ بورڈ انہوں نے تمام جو بلدیاتی ادارہ ہیں ان کو خط لکھا کہ وہ سب سے پیڑے انہوں سابقہ منتخب نمائندوں سے گاڑیاں واپس لیں اگر وہ گاڑیاں واپس نہیں کرتے تو ان کے خلاف فیفیار درج کرائیں اگر اس کے بعد بھی گاڑیاں واپس نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے عوضوں سے ہاتھ دھو بٹیں گے جی ہاں اس حصے میں محکمہ بلدیات نے گدشتہ دنوں نو افسران کو معتل کر دیا تھا لیکن نتائج مثبت نہیں نکلے جس کے بعد اب محکمہ بلدیات نے بیس افسران کو جی ہاں بیس افسران کو معتل کر دیا جو گریڈ سترہ اور اٹھارہ کے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ سرکاری گاڑیاں سابقہ نمائندوں سے واپس لے وہ نہ لے سکے اور انہیں جب معتل کیا گیا ہے تو معتلی والے حکم میں یہ لکھا گیا ہے کہ چونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ سرکاری گاڑیاں واپس لے اور انہوں نے گاڑیاں واپس لینے میں ناکام ہو گئے لہٰذا انہیں مغتل کر دیا جاتا ہے جی ہاں ان افسران کو محکمہ بلدیات میں ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کے بعد نئے افسران تائنات کی جائیں گے نئے افسران کو بھی یہ ٹاسک دیا جائے گا کہ وہ سب سے پہلے اپنی وہ گاڑیاں سرکاری جو سابق منتخب نمائندوں کے پاس ہے واپس لیں ورنہ انہیں بھی مغتل کر کے گھر بھیج دیا جائے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چین کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملن سکے شکریہ